اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجئے کمیٹس کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے میرے آقا مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے کہ بلا پیر صاحب کی قدم جم کر نبی کہہ رہا ہوں نبی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے کسی نے پوچھا آقا مومن مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے تو بچو مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے لجبال فرماتے ہیں میرے بھائی علی کا ذکر کرنا میرے بھائی علی کا ذکر کرنا اگر چہرہ سوک ہو جائے چہرے کے اوپر تلاتم پیدا ہونے لگے سمجھ لینا منافق ہے اگر چہرہ کھل اٹھے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دونی رہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کاب نہیں یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کاب نہیں یہ مارا علی کا ہے اور حاصل اکلام شیر اے عرض پاک اے وطن پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا اور چان ستارہ علی کا ہے اور چان ستارہ علی کا ہے اور جو علی علی کرتے ہیں ان کے اوپر کفر و بیدت کے فتوے لگانے والوں سنو سنو تم دخل دے رہے ہو اقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو اقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے اور تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تجھ بے کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ بے کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے کون علی کون علی اپنی مشکل مشکل کشا دوں سناتے سہی تیری مشکل حل نہ کرتے میں چھوٹا مولا علی تھے آس رہتے تھیر بیڑی تیری بیڑی نہ ترہتے میں چھوٹا مولا علی تھے حق میں جگام تری تری کٹی نہ چڑھتے میں چھوٹا امبر حشر میں علی دا نام سوڑ کے تیتھو دو دکھ ویڈ رہتے میں چھوٹا کون علی آخری شہر اور کیبلا فیر صاحب کو دعوت کون علی مولا علی دی اور کی شان کچھنا ہے مولا علی دی اور کی شان کچھنا ہے کرے کرم کے کنڈے نوں کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں دیڑا غین رکھے جا کے تلی کردا مولا علی چاندے کس کا پھلا ناصر اللہ پاک بھی اس دی پھلی کردا ملکر سڑدائے علی دا نام سوڑ کے سنی ہر ویلے علی 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 سنی ہر ویلے علی علی کردا کعبے میں کنڈوں پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر بسٹر پہ سلایا کیوں تھا اگر جیز نہیں یا علی کہنا تو پوچھو نبی سے خیبر میں علی کو یا علی کہ کر بلایا کیوں تھا مگر یا علی کہنا تو پوچھو نبی سے خیبر میں علی کو یا علی کہہ کر بلائے کیوں تھا ملتمس ہوں کوئی سوال ورگی بوہے بوہے تے منگنا بوہے بوہے تے منگنا بری گالے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی ہستی بیکھی نہیں کریم ایسی بی بی آمنہ پاک دے لال ورگی تے دیاں پترہ والے اے دسو ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی ناصر شاہ صدیہ بیٹھ گیا پر سنی نہیں ایدان بلال ورگی ناصر شاہ صدیہ بیٹھ گیا پر سنی نہیں ایدان بلال ورگی کہا بلال قعبے کی چھت میں چڑ جاؤ آقا قعبے کی چھت میں چڑ جاؤ کیا کروں آکا کیسے آزان دوں آکا مدینہ میں آزان دی رکھیا قعبے کی طرف آقا اب تو آپ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اب کس طرح مو کر کے آزان دوں کہا بلالکھی کہے مدینہ میں آزان دیتا ہے رکھ کعبے کی طرف کرتا ہے کافلے میں آزان دیتا ہے رکھ کعبے کی طرف کرتا ہے راستے میں آزان دیتا ہے رکھ کعبے کی طرف کرتا ہے اہد میں آزان دیتا ہے رکھ کعبے کی طرف کرتا ہے پدر میں آزان دیتا ہے رکھ کعبے کی طرف کرتا ہے ہنین میں آزان دیتا ہے رکھ کعبے کی طرف کرتا ہے خندق میں آزان دیتا ہے رکھ کعبے کی طرف کرتا ہے اے بلال اب تو ہم نے آپ کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اب کعبے کے کعبے کی طرف مو کر کے آزان دو تاکہ قرابت تک آنے والے ہمارے حل امتی کو پتا چل جائے ہمارا قعبہ بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کا قعبہ محمد الرسول سبحان اللہ بلند آبا سے کہہ دیجئے سبحان اللہ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ شامِ غم نکار لیتا ہوں شامِ غم نکار لیتا ہوں وقت اپنا گزار لیتا ہوں جب تکلیفیں مصیبتیں مجھے گھیرتی ہے تو پھر پیارے محمد کو پکار لیتا ہوں سبحان اللہ عظم جیسی صاحب سبحان اللہ ملک صاحبان نے سرکار کے ملاد کی محفل سجائی ان کے گھر کے اندر سرکار کے ملاد کی محفل سجی تو پھر میں کیوں نہ کہوں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں چلاو مدینہ کی بات چل پڑتی ہے مدینہ چلتے ہیں اس طرح سے تو بچھو میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ محفل چھوٹی ہے یا بڑی ہے میں نے سرکار کے حضور حاضری لگوانی ہے تو بچھو کہ مکہ بھی پاک ہے مکہ بھی پاک ہے میں اب زور لگا رہا ہوں صبح آٹھ بجے یہی زور میں نے نوہ گوٹ پر لگانا ہے دلہ لیا کے اندر تو بچھو بہت بڑی ایک خانی ہے بلندبا سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایسے نہیں درہا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے آؤ مکہ اس طرح سے چلتے ہیں مکہ بھی پاک ہے مدینہ بھی پاک ہے مکہ بھی عدمت والا مکہ مکہ تو مکرمہ ہے مدینہ مدینہ تو انبورہ ہے مکہ میں کارِ ہرا ہے مدینہ میں گمبتِ خدرا ہے مکہ میں بیتِ جبار ہے مدینہ میں یاروں کا یار ہے مکہ میں عرفات ہے مدینہ میں نور کی پرساک ہے مکہ خدا کا گھر ہے مدینہ مصطفیٰ کا گھر ہے ہم سنی ہیں کیوں کہہ دیتے ہیں مکہ کے اندر جلالِ خدا ہے اور مدینہ میں جمالِ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحانہ آدم بیسی طب سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہوں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں یہ کہہ گیا ہے کوئی آکے میرے کانوں میں نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں جب نبی کی بلاتت ہوئی ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا ایک ندا کرنے والا ندا کر رہا تھا وہ کیا آواز تھی یہ صبح مسررت ہے خوشیاں مناو یہ صبح مسررت ہے خوشیاں مناو درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ محمد کے چلووں پہ قربان جاؤ عدب سے نظیر اپنی آنٹھیں ٹھکاؤ شہن شاہ کونو مکان رہے ذرا بلند آباس سے کہہ دیجئے سبحان اللہ شہن شاہ کونو مکان رہے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ آپ کی بڑی مشہورو معروف تمام ناد خان پڑھتے ہیں عجسے کے مطراندی ودھیریے عجسے کے مطراندی ودھیریے آپ نے ایک شیر لکھا اس کے اندر اس صورت میں جان آکھا اس صورت میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جان آکھا جب آپ نے یہ شیر لکھا ایک بندہ وال پڑھا اس نے کہا حضور یہ بات تو اس وقت بندہ کر سکتا ہے جب اس نے نبی کا چہرہ دیکھا ہو آپ فرماتے ہیں میرے علی اس وقت تک کلم نہیں اٹھاتا جب تک اپنے نبی کا دیدار نہ کریں مرہ بلندہ وال سے کہہ دیجئے سبحان اللہ میرے علی اس وقت تک کلم نہیں اٹھاتا جب تک اپنے نبی کا دیدار نہ کریں آپ لکھتے ہیں اس صورت میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جان آکھا نبی کا حسر و جمال آپ نے بیان کیا سارے شاعر آتے رہے نبی کا حسر و جمال بیان کرتے رہے پنجابی میں زریکی میں فارسی میں ہندو اس کے اندر کیا ہندی میں پشتوں میں سب نے نبی کے حسر و جمال کی باتیں کی لیکن بھی سب نے آخر میں پتہ کیا کہا تم نبی کے حسر و جمال نہیں بیان کر سکتے تم نبی کا حسر و جمال نہیں بیان کر سکتے آکھا کیسے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہرِ علی اتھے جان یو بولن دی جنا بلندوہ سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہرِ علی اتھے جان یو بولن دی ملتہ میں سبحان لجپال کے حضور ہاتھے کہ رنگ والا بے رنگ نہ تھی سی رنگ والا بے رنگ نہ تھی سی دلتے آمیر زنگ نہ تھی سی جڑا پاک ملاد منہ دے زند کی تائیں تنگ نہ تھی سی بیڑا پاک ملاد منہ دے زند کی تائیں تنگ نہ تھی سی اور زفر بھائی لکھتے آسینے دے سرور وے دے ختم تھی ہوندہ غرور وے دے نبی دی محفر جڑا سجاوے زفر مدینے ضرور وے دے در اچھی عواز سبحان اللہ نبی دی محفر جڑا سجاوے نبی دی محفر جڑا سجاوے زفر مدینے ضرور وے دے مدینے تو ہر کوئی جاتا ہے مدینے ہر کوئی جاتا ہے فیض کسی ملتا ہے مدینہ والے سے مدینہ والے کو پیار ہے کون ہے تو بچوں گھر ہوئے تھا سرسیب نے دے نہ تلال لگینے کیا فیدہ بیرا مال نہ یار دے کم آوے رکھو سام خزینے کیا فیدہ چکے راپ ہوا گیڑیا راکھے چاکو سال مہینے کیا فیدہ دل زفر نبی دا بوکس ہوئے وہ جو شہر مدینے دل زفر نبی دا دل زفر نبی دا بوکس ہوئے بنیو شہر مدینے بنیو شہر مدینے کیا فیدہ ہم تو مدینے والے کے دیوانے مدینے والے کے منگ تھے آؤ ذرا ایک مرتبہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ تو مدینے والے کی بات ہے آج ہمارے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے سنیو کے اوپر سنیو تمہارے مدر سے چھوٹے ہیں ہمارے مدر سے بڑے ہیں میں نے کہا نہیں اکل کے اندر مدر سے تو ہمارے بڑے ہیں لیکن پھر تیری بات تسلیم کرتے ہیں ایک بات ہے کہتے ہیں کیا بات ہے اے وچو کہ ایسا من جندو ہند ترس بنے پر شوق شور شدید رکھو تُسا مفتی آفت شیق بناو کر پیدا نام مزید رکھو گرو مان ریال چگیرے تھے جنہے وکدن خوب خرید رکھو تُسا زفر جہان دے مولوے میں کوئی اکتا پیر فرید نہیں خواہ تُسا زفر جہان دے تُسا زفر جہان دے مولوے میں کوئی اکتا پیر فرید نہیں خواہ کون فرید؟ اکرام تا جاگڑا اکرام تا جاگڑا اک جاگڑا یار تا یار راتی اک جاگڑا عشق دی مرز وارا دوجہ جاگڑا سخت بیمار راتی اک جاگڑا چور بھی سن اتے دوجہ جاگڑا بھیرے دار راتی غلام فریدہ سارے سو جاتے اکو جاگڑا پرور بگاہ کسی نے پوچھا خاجہ صاحب سے کسی نے پوچھا کونٹ مکن کے شہنشاہ سے کسی نے پوچھا فرید یہ تو بتا فرید یہ تو بتا زمین کے اوپر بیٹھ کر راب راب کرتا ہے اے وچو پڑا قیمتی جملہ ہے کسی نے پوچھا خاجہ صاحب سے کونٹ مکن کے شہنشاہ سے زمین کے اوپر بیٹھ کر راب راب کرتا ہے تیرا راب آسمانوں پہ بیٹھ کے کیا کرتا ہے آپ فرماتے ہیں میرا راب آسمانوں پہ بیٹھ کے فرید فرید کرتا ہے وہ کیسے آپ فرماتے ہیں قرآن مجید سکان حمید کندر ارشاد ہے فَذْقُرُونِي عَذْقُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو ملتویسو محترم الجناب محمد محسن جاوید مدنی صاحب تشریف لائم سے محبت کرتے ہو تو در والوں سے بھی محبت کرو آؤ صحابہ کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں سب مل کر سرکار کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اب اتنی سردی نہیں ہے جتنی سردی آپ بناے بیٹھے ہیں آؤ نبی کے صحابہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح سے چل رہے ہیں کہ صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار عدل کا پہرے دار صدق کا تاجدار عدل کا پہرے دار حیدرِ قرار ہے ان کو جن سے پیار تو بول میرے یار حق چار یار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار عدل کا پہرے دار حیدرِ قرار ہے ان کو جن سے پیار تو بول میرے یار کیا؟ حق چار یار حق چار یار حق چار یار وہ کچھ بھی پڑ چاپوچھ نہیں دینا حق چار یار حق چار یار حق چار یار سب ان کے ہیں زمانے سب ان کے ہیں زمانے سب ان کے ہیں قدانے میرے نبی کو خود خدا نے ان کو مصطفیٰ نے دیئے ہیں اختیار کیا؟ حق چار یار بھیجتا ہے رب بھیجتا ہے رب بھیجتا ہے رب حضور کے سبب خدا کی قسم یہ کلام اپر پنجاب کے اندر جب پڑھا جاتا ہے تو ان کا محول ہی کچھ اور ہوتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میں شہد پشتوں میں پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ترابلند آبا سے کہہ دیجئے سبحان اللہ بھیجتا ہے رب بھیجتا ہے رب حضور کے سبب بھیجتا ہے رب حضور کے سبب آج محافل کے اندر علی پاک کا ذکر کیا جائے نا پیسے بھی ملتے ہیں یہ بڑی بلے بلے ہو جاتی ہے محافل کے اندر علی پاک کا ذکر اس لیے ناکھان یا ہم نقیب حضرات میں آپ نہ گلا کرتا ہوں ہم نقیب حضرات آقا حسین کا ذکر مولا علی کا ذکر اس کا زیادہ کرتے ہیں کیونکہ پیسے زیادہ ملتے ہیں صدیق کا کیا قصور ہے صدیق کا کیا قصور ہے جو سچی بات ہے وہ موں کے اوپر اولا نہ تھانو میں عربانی کیا کرو اگر علی کا ذکر کرتے ہو تو صدیق کا ذکر بھی کیا کرو سنی تجھے مبارک ہو سرکار کا بھی غلام ہے سرکار کے صحابہ کا بھی غلام ہے اولیاء کاملین کا بھی غلام ہے اہلِ بیت کا بھی غلام ہے ایک وہ ہے جو صحابہ کو پھونکتا ہے ایک وہ ہے جو سرکار کی اہلِ بیت کو پھونکتا ہے لیکن نہیں ہم در والوں کے بھی غلام ہیں گھر والوں کے بھی غلام ہیں تو پھر میں کیوں نہ کہوں بھیجتا ہے رب بھیجتا ہے رب حضور کے سبب ان پہ روز و شک سلام بے شما سلام بے شما حق چار یا حق چار یا حق چار یا حق چار یا مولتا بیسو ننام محمد راشد معصومی صاحب تشریف لائے میں نے نچبال کے حضور حدیع قیدت کے پھل نشاہ پر فرمائے مخترم محمد پڑھنی ہوتی ہے مجھے جو کچھ ملا سیدہ پاک کے در سے بھی سیدہ پاک کے کہ در سے ملا سیدہ کے حضور حاضری پیش کرنی ہے اور کبلا پیر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جس پہ راضی بدول ہوتی ہے توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جس پہ راضی بدول ہوتی ہے اور فہمو خیالو سکر سے آلہ ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ قوم زہرہ کچھی صاحب نے کہا خوب لکھا تھا قوم زہرہ حیاء کے ماتے کا تاج زہرہ حیاء کے ماتے کا تاج زہرہ زفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا جو ملا ہے تجھ کو تاج زہرہ زمانے بھر میں جو پٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا تاج زہرہ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہیں لا علاج زہرہ اور مختصر کر رہا ہوں قوم زہرہ حیاء دی ملکہ پتول زہرہ آپ کے ذوق کو دیکھ کر آپ کے ذوق آپ کے ذوق کو دیکھ کر مختصر کیا ہے قوم زہرہ حیاء دی ملکہ پتول زہرہ تحار تاندہ اصول زہرہ حسنو حسین دے حب داراندہ تو کر لے سلام قبول زہرہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجئے کمیٹس کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے